بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عمران خان وزیراعظم تھا اور لوگ ہماری آنکھوں کی پلکوں میں ہمیں بٹھاتے تھے تو جگل چستی ورف چچو وستی نے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کو آرڈر کیا کہ تم پریس سٹیٹمنٹ نکالو اور ساتھی ذرائع کا باباسوب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ لفافیوں کو چھوڑ دیا گیا اٹیک ڈاؤگز کے طور کے اوپر بلڈاؤگز کے طور کے اوپر کے وہ جا کے بھونکنا شروع کریں اس پریس ریلیس کو ری ٹویٹ کریں پریس ریلیس کیا جی کہ عمران خان نے حاضر سروس آلہ فوجی افسر کے خلاف غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزام لگایا یہ افسوسناک قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے کیا بات ہے جی متعلقہ سیاسی رہنمہ قانونی راستہ اختیار کریں الزامات لگانا بند کریں آئی ایس پی آر او میری بات سنو تم قانونی راستہ کیا تھا ایف آئی آر کروائی جاتی ایف آئی آر تو تم لوگ ہو نئی نہیں دیتے ہو سرے سے ایف آئی آر جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کریا ایف آئی آر تم کاٹی ملے فیصل نصیر کے خلاف اور پیز تمیز سے بات کرو ٹھیک ہے آپ سابقہ وزیراعظم عمران خان سے مخاطب ہو آپ ایک ادارے کی حیثیت سے اپنی حد میں رہیں تو بہت بہتر ہے یہ عوام کہتی ہے عمران خان سابقہ وزیراعظم ہے اور ان پر قاتل آمنہ حملہ ہوا ہے جس کا ذمہ دار وہ آپ کو ایک افسر فیصل نصیر کو سمجھتے ہیں اگر آپ ایک منظم ادارہ ہے تو فیصل نصیر کو برطرف کریں تاکہ قانونی کاربائی کی راہ ہموار ہو اور آپ کے ادارے کی ساکھ متاثر نہ ہو یہ عوام کا تمہیں کہنا ہے آئی ایس پی آر سن رہے ہو جنرل چوسکی عرف چاچو رسکی یہ تمہیں عوام کہہ رہی ہے ابھی تم لوگوں کی دم کے اوپر پیر آیا ہے جو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں وہ تم لوگوں کے اگلے آرڈرز ہیں وہ بھی سارے کل کے آگے جن کو تمہیں آرڈرز دی ہیں انہوں نے سارے آرڈرز نکال دی ہیں پہلے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کی آج کھول کے رکھنے لگا ہوں اس وقت جو پر اس تک پنچی ہے آپ نے اپنے لفافوں کو چھوڑ دیا اس وقت اور لفافے آپ کے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایف آیا ثبوت کے اوپر ہوتی ہے براد خان کو آپ کہہ رہے ہیں تو جواب آپ کو جو ہے وہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ وزیر آباد فائرنگ کے واقعے پر کون ہے جس نے نمبر ایک ٹیلیکون کمپنیوں سے جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کو جیو فینسنگ سے منع کیا وہ تو صرف آئیس آئی کے پاس یہ اختیارات ہیں اس کے بعد کس کے ایمہ پر ڈی پیو گجرات نے ملزم کی ویڈیو بنا کر وطار سٹی اور غریدہ جیسے ٹوٹس کو بیجیں سوال یا نشان ہے بہت بڑا اور تیسرا کس کے ایمہ پر ڈی پیو گجرات نے اپنا آئی فون ٹیکی کاتی کمیٹی کے حوالے کیا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے باتیں کہا رہے اپنے ٹوٹس کر دی ہے خود تم لوگ کے ادر اتنی جرد شرم ہیا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ خود اٹھ کے آسکو خود عمران خان کا سامنا کر سکو اور تم لوگ نے آگے ٹوٹس کو لگا دیا خود اپنے آفیشل ہینڈل سے آئی آفیشل دی جی آئی اس پی آل کے ہینڈل سے لیکن جنرل فیض امید جو ہیں وہ انکاری ہیں فی الحال اب تک انکاری ہیں جنرل فیض امید جو ہے وہ ان کے بتاشا دوستوں کو جنہیں آیاز احمد مہار شامل ہے ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو پریشرائیز اب کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گوائی دے جا کے عدالت میں حالانکہ جو ہے آیاز مہار اور شفقت شاہ کو بھی اٹھایا گیا ہے وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ قریبی تعلق ہے جنرل فیض امید کے ساتھ بہت سے سرونگ آرمی آفسرز نے چاچو وسکی کو اور جنرل چوسکی کو یہ مت دینے کی کوشش کی ہے یہ مچرا دیا ہے کہ فیض امید سے پنگے مت کرو اسے انگل بازی مت کرو اس کے پاس آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز پڑی گی ہے سب کے سب ننگے ہو جائیں گے مارے جائیں گے اور انہیں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز کی بجا سے ابھی تک یہ جنرل فیض امید کو گرفتار بھی نہیں کر سکے وہ ویڈیو ریکارڈنگز آہوٹ ہوئیں گی تو سب کے سب مارے جائیں گے یہ مچرا دیا جا رہا ہے ویڈیو ریکارڈز ہیں جنرل فیض امید کے پاس آپ کو میں بتا چکا ہوں یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں یہ سو فیصد مصدقہ ذرائع کی مصدقہ خبر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جنرل فیض امید انکاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض امید ارس بھی اپنی ویڈیو اور آڈیوز کی ایسے نہیں ہو پارے آسیم منیر اب کھل کے عمران خان کے آگے فائنل راؤنڈ چل پڑا ہے اور فائنل راؤنڈ میں آسیم منیر نے کھل کے عمران خان کے آگے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی وجہ سے یہ پریس ریلیز نکالا گیا ہے اور آسیم منیر اپنے آپ کو پنجاب پولیس کا آئی جی ثابت کرنے کے اوپر اب پل گیا ہے اور یہ پوری کی پوری فوج جو اس کے انڈر ہے اس کے جو ٹومی کتے ہیں وہ سب کے سب اس نے جو ہے وہ پنجاب پولیس جو بنا دی ہے وہ لوگ صرف اس کے ساتھ ہے اور باقی سارے کے سارا فوج کے اندر بڑا سیریس کے ساتھ پیس وقت دوائیڈ ہے اب آر یا پار ہوگا کیونکہ آسیم منیر نے اپنا جو ہے وہ اس وقت کھل کے سامنے آرے کا جو فیصلہ کی ہے یہ سو فیصد ہنڈر پرسنٹ آج کی اپ ڈیٹ ہے آج کی تازہ ترین آپ کو جو ہے واپٹیٹس دے رہے ہیں تمام طرح جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں گے عمران خان کے خلاف فائنل راؤنڈ ہے جاگ جا ٹائگرز عوام کی طاقت نے ان کو پہلے بھی دکھایا تھا اب بھی ان کو دکھانا ہے ان کی بدماشی ان کے موں کے توڑ کے یہ فائنل راؤنڈ آپ نے جیتنا ہے کیونکہ پوری بینلقوامی طاقتیں اس وقت جو ہے اور اندرونی طاقتیں بھی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہیں اس کا ہوا وایک کارا ہے نواز شریف کا اس لیے عرکت ہے کار رہا ہے عزیزہ نے من جاکتے رہنا ہے بھی آپ نے چھوڑنا ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ مانگ رہی ہے آئی اس پی آر کہتا ہے ثبوت مانگ رہا ہے اس پی آر عرشت شریف شہید کی والدہ نے نامزد کیا باجوے کو ڈی جی آئی یعنی بنی ندی منجم کو اسی فیصل نصیر کو اس کرپ ترین افسر کو اور اس کے سیکٹر کمانڈرز کو فہیم رضا کو رضوان کو نوازی نومان کو جو چیف سیکیورٹی افسر لگا دیا ہے اس نے اپنا آسے منیر نے یہ لوگ جو نامزد ہونے کے بعد بھی اگر آپ دیکھو ان کو کوئی ایکشن نہیں ہوا کوئی تحقیقات نہیں ہی عمران خان صاحب کا وزیراعظم پاکستان نے کہا جناب کہ آپ آئے اور آپ جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کریں میرا یہ نامزد ملزم ہے کم اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیی تھی آپ نے کوئی تحقیقات کسی قسم کی نہیں کی ڈاکٹر رضوان کا آپ نے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا اب دوبارہ ابھی بھی پوسٹ مارٹم ہو سکتا لیکن آپ پوسٹ مارٹم تک ڈاکٹر رضوان کا نہیں ہونے دے رہے جنرل سرفراز علی کو اب یہ شوایط سامنے آنے لگے ہیں لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ وہ حادثہ نہیں تھا جنرل سرفراز علی کا ان کی جو اپوزیشن کی بلوچستان میں سات عرب روپیہ لے کے رجیم چینج کرنے کی بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کی حکومت لانے کی باجوے کی طرف سے اس کی مخالفت بڑے کھلے عام وہ کر رہے تھے اور کھلے عام جو ہے وہ بات چیت وہ کر رہے تھے اپنی مخالفت دکھا لے تھے اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ موت کی گھاٹ ہتاک دیا گیا ایک بقاعدہ سازش کے تحت یہ سوال اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے تمام طرح لفافوں کو آرڈرز کی ہیں کہ تم لوگ آگے بڑھ کے چڑھ کے جو ہے وہ بولنا شروع کر دو کامران خان صاحب تو مجھے بڑا افسوس ہوا ان کے ٹویٹس ہو بہو بلکل جو ہے جو ان کو بتایا گیا ہے آئی ایس آئے کی طرف سے انٹرنل ونگ کی طرف سے بگیڑے رجاز احمد کے دفتر کی طرف سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے بلکل ہو بہو ہو ہی وہ ٹویٹ کریں اور باقی بھی تمام لفافوں کو آرڈر کیا ہو گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹویٹے کریں اور کچھ تو جو ان کا اپنا حصہ ہے وہ تو ہیں ہی ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ ایک بدنامے زمانہ کراب ترین افسر کو بچانے کے لیے آسمونیر یہ نہیں کر آسمونیر اپنے جو ود نواز شریف سے کی ہیں ان کو نبھانے کے لیے سارے کے سارے ڈرامہ بازی اس وقت کر رہا ہے رمان خان صاحب کو تو میں نے جواب دے دیا ہے ٹویٹر کے اوپر انگریزی میں بڑی جاڑے تھے ان کو میں نے جواب دیا ہے یہ جو کام سیاستدانوں کا ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں پہلے ہی آپ کی باجوا ڈاکٹری نے ملک جو ہے وہ چنگا پھلا سکرو کر دیا ہے بیڑا غرق کر دیا ہے آپ خدا کا واسطہ ہے کوئی باز آجیں ابھی بس کریں یہ ڈرامے بازیاں باقی دیا بھی آپ کو ٹویٹیں کرتے ہیں نظر آئیں گے سارے کے سارے مینسٹری میڈیا آپ کو نظر آئے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمان خان سے آپ فائنل راون جو ہے وہ کھیل ہی لیں تمہارا یہ شوق بھی پاکستان کی عوام پورا کر دے گی فکر نہ کرو but watch your back آسیمونیر watch your back definitely watch your back دیکھتے ہیں کتنے عرصے تم یہاں پر بچتے ہو اور کس طرح کتنے عرصے تم یہاں پر چلتے ہو کیونکہ اگر واقعی تم لوگ حق اور سچ کے اوپر ہو تو اپنے اکاؤنٹوں سے آکے بات کرو لفافوں کو کیوں آگے لگایا ہوئے تمہیں جو ثبوت چاہیے وہ تحقیقات تو تم لوگ ہونے نہیں دیتے ہو تو پھر تمہیں کہاں سے ثبوت مزید پروائی کریں ایک انڈرپینڈنٹ انکواری کروالو یونائیٹڈ نیشن سے سارے کے سارے ثبوت آ جائیں گے تمہارے اپنے آئی ایس آئی کے اپنے افسر ریڈن سٹیٹمنٹس دیں گے وہاں پہ دوا بنیں گے تم کل کے انکوالی ہونے تو دو ایک دفعہ ان چکروں کے اندر تم پڑے ہوئے ہو وہ احمد شریف ڈسکور ڈانسر کو جو ہے جو اپر بڑی مسل بنانے کے چکر میں جو خوار ہو رہا ہے اس سے تم نے جو ہے یہ پریس ریلیز وہاں سے دلوایا ہے لانا تو تم لوگوں کے اوپر یہ جو تم مرکتے کر رہے ہو عزیزانے مند میں آپ کو ایک بات انتہائی واضح کر دوں اور یہ بات جو ہے یہ بہت زبدست جو والا وطاز بھائی اس نے کی ہے یہ پورا ہول آس پریس ریلیز جو ہے وہ ادارے کا عمران خان کے خلاف جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف بولنے کے اوپر یہ پبلک ریلیشن دا پی آر سیز ایک اے شوڈ ٹیک لیگل ریکورس ٹھیک ہے یہ پریس ریلیز نے یہ کہا ہے لیکن انہوں نے لیگل ریکورس تو کیا تھا وہ عرشت شریف کی والدہ بھی گئی ہے عمران خان بھی گئی ہے کہ آپ ٹویٹیں ان سے کروا رہے ہیں اور آپ بے شرمی کی انتہا کر رہے ہیں اور آپ فائنل راؤنڈ جو کھیلنا چاہتے ہیں آپ رج جائیں گے فائنل راؤنڈ کھیل کے آپ اکر نہ کریں آپ کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد نظر محمد چوان صاحب نے بڑی زبدست بات کی ہے انہوں نے ان کا ویرہ فائی ٹویٹر پروفائل ہے انہوں نے کہا ہے مران خان چار جا منیر مستری پر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میرے خیال میں اب یہ فائنل مقابلہ جو ہے وہ فائنل راؤنڈ جو ہے یہ بات کار گیا ہے کہ اب اس کو کھیل کے اس معاملے کو مکایا جائے ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ گرامے بازی جو ہے اس کو ختم کیا جائے بہت ہو گیا ان کی بقواس بہت ہوگی پاکستان کو اطماء برباد کر رہے ہیں یہ بہت ان کی بقواس ہوگی ٹھیک ہے نا اور میرے خیال میں یہ جو کچھ ہے میں بلکہ آپ سے بات کرتے کرتے ہیں جو نظر محمد چوان صاحب کو بھی ری ٹویٹ کرتا ہوں نظر محمد چوان صاحب نے بہت بڑی زبردست کی ہے بابا جی لگتا ہے گروہ نے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تو whom it may concern یہ خاموش مجھائیدوں کی طرف سے بھی اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی وہ کھلا آپ کو ثبوت چاہیے آج تو آپ نے ثبوت مان رہی ہے تو بڑی عام سی بات ہے بڑی سادہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور شکایات ہے پاکستان کی عوام کی کہ سائفر کی تحقیقات کروالیں ٹھیک ہے اچھے شریف قتل کی تحقیقات اور ان کی والدہ والی ایف آئی آر کروالیں ٹھیک ہے رفتان کے خلاف عدم اعتمنات کرنے والے وفاقی صوبائی لوٹے خریدنے والوں کے خلاف تحقیقات جو سندھ اس میں جو بیس بیس کروڑ دیئے تھے لوٹوں کو اس کی تحقیقات کروالیں ٹھیک ہے اس کے بعد وزیر آباد عملے ایک بھی خان صاحب بلی جو ہے وہ ایف آئی آر کروالو گلی مگ جائگی جوڈیشنل کامپلیکس میں قتلانہ عملے کی جو ہے 18 مارچ کو تحقیقات کروالو گلی مگ جائگی زل شاہ کی قتل کی تحقیقات کروالو جو آئی سائل لاہور کی آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے گلی مگ جائگی ثبوت مل جائیں گے سارے کے سارے جب تک یہ سب نہیں ہوگا تب تک ہم بات کریں گے کہ فیصل منیر قتل ہے فیصل منیر چوہ ہے فیصل منیر تھاگ گیا اور اس کے سر کے اوپر ندیم انجم گنجوم انی بنی کا ہاتھ ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ جنرل چسکی عرف چچو ویسکی پتہ ہے نا آسے منیر left-end general retired آسے منیر کا ہاتھ ہے آپ کو اچھے طریقے سے سب کچھ کو سب کو پتا ہے ڈاکٹر موید پیرزادہ میں نے بھی اس کے اوپر statement لی ہے بری زبادر سننے کہہ اس پر آسے لیٹس ریکشن to Imran Khan's delegation against certain officers is based on primitive royal concept that position of king's officer even than controversial is more important than the security of a leader who commands respect and trust of countless millions have there been a credible investigation and controversial officers suspended then we would had not reached this unfortunate stage it's still time to replace these officers with good record لیکن اس کے اوپر کچھ بھی ہوتا واہ میں نظر کیوں نہیں آرہا کیوں کہ Aasam Munir Munirab Mustri جو ہے وہ جا کے یہاں پہ bubble party کو اپنی دے دو آیا ہے کچھ وہاں دے وحید کار آیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کی family بھی بیٹھنی گیا لندن کے اندر تو اب اس صورتحال میں عزیزان من final round جوا ہے وہ شروع ہو گیا گینل قومی قوت واضح طور کے اوپر پاکستان میں سیاسی استقام چاہتی ہیں اور اگر Munir Mustri کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو Munir Mustri